السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْضًا عُظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارَ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ سُورَةُ الْمَعَارِجِ سُورَةَ نَمْبَرْ سَتَّرِ آيَةَ نَمْبَرْ چَار وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا فِي مَوْدَئٍ آخَر فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُوا بِاللَّهِ نَشِيبًا سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ سُورَةَ نَمْبَرْ تِحَتَّرِ آيَةَ نَمْبَرْ سَتْرَ وَعَنْ أَبِي فُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنْهُ قَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ سَبْعَةٌ يُزِلُّهُمُ اللَّهُ فِي زِلِّهِ يَوْمَ لَا زِلَّا إِلَّا زِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَى فِي إِبَادَةِ اللَّهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَةٌ ذَاتُ مَنْسَبٌ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ رواهُ الْبُخَارِ باب و من جلس فی المسجد ینتظر الصلاة حدیث نمبر 660 وصحی مسلم حدیث نمبر 1031 صدر جلسہ سامنے بیٹھ ہوئے علماء اکرام اور طلباء اعظام اور دیگر دینی ورملی بھائیوں اور دور دراد سے سننے والے اسلامی بھائی اور ماں اور بہنوں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تاریخ حمد و سنہ کی بریائی اور بڑائی جس نے ہمیں اور آپ کو اس مجلس میں شریف ہونے اور قرآن و حدیث پر مستمیل چند باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہمارے اور آپ کے علاوہ بہت سارے لوگ اس وقت جاگ رہے ہوں گے مطرگستیاں کر رہے ہوں گے اپنے دنیا بھی باتوں میں وقت کو برباد کر رہے ہوں گے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو یہاں پر حاضر ہونے کی قوت اور توفیق بخشی تو یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا کرم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی مجلسوں کے اوپر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس طرح کی مجلسوں کے اوپر بارس ہوتی ہے رحمتوں کی بہرحال اللہ رب العالمین کی انگلت تعریف اور توصیف کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلت رحمت نادل ہو جنہوں نے ہمیں اور آپ کو انسانیت سکھائی چلنے فرنے کا ڈھنگ سکھایا سونے جاگنے کا طریقہ سکھایا یقین جانئے ہم دو پیر اور دو ہاتھ کے روپ میں ایک جانور تھے اگر ہمیں انسان بنایا چلنے فرنے کا ڈھنگ سونے جاگنے کا طریقہ بات کرنے کا اسلوب اخلاق و عادات گرزی کے تمام انسانیت کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اللہ تعالیٰ آپ پر ایک دو نہیں کرو رو نہیں بلکہ انگلت رحمت ناظر فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید بزرگو اور دوستو ابھی آپ نے جناب مولانا عبداللہ عبدالروف حفظہ اللہ تولہ سے اخلاق نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتریت تقریر سنی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ مان کر اور بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سامین اکرام خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی دو سورتوں سے دو آیت کریمہ ایک سورة المعارض سورة نمبر ستس سے آیت نمبر چار اور ایک سورة المزمل سے جو سورة نمبر تہتر ہے اس کے آیت نمبر سترہ اور صحیح اخالی اور صحیح مسلم کے ایک حدیث پڑھی ہے ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر ٹائم کے اندر چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو مجھے حق بات بولنے اور پھر ہم تمام لوگوں کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما سامین اکرام میرا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جو ہر مسلمان اس کو چاہتا دل تو چاہتا ہے مسلمانوں کا اور مسلمان یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی سے ہم محفوظ ہو جائیں اور یہ بھی ہے اس عنوان کا ایک جز کہ جس کو وہ مل گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے اور جسے وہ نہ ملا وہ بہت بڑا بد نصیب ہے بزرگ اور دوستو کسی بھی چیز کی اہمیت انسان تبھی سمجھ باتا ہے جب اس چیز کی بہت زیادہ اسے ضرورت ہو کڑاکی کی دھوپ میں مہنے کی بیس اور پچیس تاریخ آسمان میں بلکل بادل نہیں بلکل ہوایں تیز چل رہی ہے آپ کے پاس چھتری بھی نہیں بدن میں کپڑے بھی نہیں اور چھت کے اوپر آپ کوئی کام کر رہے ہیں گھنٹھا دو گھنٹھا کے بعد اگر آپ کمرے میں پہنچیں گے تو اس وقت آپ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو بہترین ایک گلاس تھنڈا پانی پیاس کے مارے آپ کی زبان نکل رہی ہے مارے پیاس میں آپ کی جان لگ رہے گے نکل جائے گی ایسے موقع پر اگر آپ کو کوئی پانی دے دے تو یقیناً وہ بہت بڑی نعمت کی چیز آپ کو ملے گی اور آپ اس آدمی کا بہت زیادہ سکر آدھا کریں گے بزرگو اور دوستو اسی طرح جان لیوہ تھنڈک میں اگر آپ کو کوئی بہترین گرم کپڑا لہاپ اور گدہ اور کمبل دے دے ایسے موقع پر کمبل اور لہاپ کی اہمیت سمجھ ماں دی اور چند مہنہ پہلے جب نوٹ بندی ہوئی تو اس موقع پر پھٹ کر اور پان سو روپیا کوئی بھجا کر دے دے ہزار روپیا بھجا کر دے دے تو وقت کے حساب سے وہ بہت بڑی نعمت کی چیز تھی بزرگو اور دوستو یہ تو معمولی سی جھلک ہے ایک بہت بڑا بیمار آدمی ایسی بیماری میں وہ پڑا ہوا ہے کہ منٹ منٹ اس کی زندگی قیامت سے بھاری لگ رہی ہے ایسے موقع پر اگر اس کو کوئی بہترین دوا دے دے جس دوا سے اس کو شفا مل جائے تو وہ دوا ایک ٹکیا ہی بہت بڑی نعمت مانی جاتی ہے سامین اکرام یہ ایسی پریشانیاں ہیں جس کا حل ہے انسان کسی نہ کسی طرح برداست کر ہی لیتا ہے اور وہ مرحلہ کسی نہ کسی طرح سے گزر ہی جاتا ہے لیکن ایک ایسی پریشانی ہمارے اور آپ کے سامنے بلکل آنے والی ہے ایسی پریشانی جو پریشانی آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسی پریشانی جس کے بارے میں ابھی تک آپ کا کام سنا ہی نہیں آپ اور ہم ایسی پریشانی نہ دیکھے ہیں نہ ایسی پریشانی کے بارے میں ہم سنے ہیں کہ مارے پریشانی کے ایک بچہ بوڑھا ہو گیا ہے کہیں دیکھا بچہ بوڑھا ہو گیا ابھی بال کے اندر کالا پن ہونا چاہیے مارے پریشانی کے سفید ہو گیا چہرے کے اندر سائننگ ہونی چاہیے لیکن مارے پریشانی کے اس کے چہرے کے چمڑے میں سائنی ختم ہو گیا مارے پریشانی کے ان کی نسے نکل گئی مارے پریشانی کے چمڑے کے اندر جھڑ جھڑا ہٹ آ گئی چھوٹا سا بچہ آپ نے کبھی ایسی پریشانی دیکھی نہیں دیکھی بزرگو دوستو ایسی پریشانی آنے والی ہے کہ بچہ بھی مارے پریشانی کے اور مارے عذاب کے مارے تکلیب کے بوڑھا ہو جائے گا وہ پریشانی ہمارے سامنے آنے والی یہ میں نہیں کہا رہا ہوں اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے سورة المزمل سورة نمبر 73 آیت نمبر 17 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْبِلْدَانَ شِيْبًا کیسے بچوگے اس دن سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤگے اس دن سے اگر تُن اسی طرح قرآن و حدیث کو انکار کرتے اپنے منمانی زندگی بسر کرتے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سودھ کھوری ڈاکہ زنی بیمانی اور مختلف کسی کے جرائم کرتے کرتے قرآن و حدیث کا انکار کرتے کرتے زندگی گزار کر اگر چلے گئے تو اس دن کیسے بچوگے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْبِلْدَانَ نَصِيبًا جس دن بچہ بورا ہو جائے گا مارے پریشانی کے بچہ بورا ہو جا رہا چھوٹا بچہ بھی بورا سبحان اللہ ایسی پریشانی تو ہم اور آپ کہیں نہیں دیکھے ہیں سبحان اللہ دنیا میں جتنی پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں میں ان پریشانیوں میں سخت ترین پریشانی وہ ہوتی ہے جب ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ماں کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ پریشانی کسی دوسری چیز میں نہیں ہوتی ہے اور وہ پریشانی اتنی بڑی پریشانی جس کو ایک ماں کے علاوہ دوسرا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا آپ سوچتے جائیے آپ اپنے سوچ کو لیتے جائیے کہ ایسی پریشانی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی اتنی بڑی تکلیف ہوگی پھر بھی آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی جتنی بڑی پریشانی ہماری اور آپ کی اممہ کو ہوتی ہے جب میں پیدا ہو کر آیا ہوں آپ پیدا ہو کر آئے ہیں بزرگ اور دوسر اتنی بڑی پریشانی لیکن وہ پریشانی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس پریشانی کے سامنے یہ پریشانی بھی جو دنیا کی سب سے بڑی پریشانی پھر بھی کچھ نہیں ہے کیوں جانتے ہیں آپ کی اگر انگلی کٹ دیا جائے انگلی کٹ گئی اتنی بڑی پریشانی کہ آپ تل بھی لا اٹھیں گے چھٹ پھٹا جائیں گے بلکل لیکن انگلی کٹ جائے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا گلا بھی کٹ دیا جائے تو کیا آپ گلا کٹ دینے کے بعد انگلی کی تکلیف کو سمجھ پائیں گے نہیں اس لیے کہ یہ تکلیف چھوٹی پڑ گئی جب اکیلے تھی تو بہت بڑی تھی لیکن جب اس کے سامنے اس سے بڑی تکلیف آ گئی یعنی گلا کٹ دیا تو وہ جو تکلیف بہت زبردست تھی وہ چھوٹی پڑ گئی بزرگو اور دوستو ماں کے پیٹ سے جب بچہ ہوتا ہے تو اتنی بڑی پریشانی لیکن اس پریشانی کے سامنے یہ پریشانی بھی ہے ماں کو پتہ ہی نہیں جلے گا ماں اتنی محبت کرتی ہے بچے سے کہ اللہ تعالیٰ دل جگر بردہ عیسی عجیب تہاں ان کو دیا ہے بچہ ہوتا ہے تو ماں کے آنسو آنسو بہتا ہے بچے کا گھٹنا اگر پریشان ہوتا ہے تو ماں کا دل تڑھ پوٹتا ہے اور یہ تو عمومن تمام بچوں کے ساتھ ماں کا ہوتا ہے لیکن بچہ اگر گود میں ہو بچہ اگر دودھ پینے والا ہو تو ماں کی محبت بڑے بچے کے مقابلے میں اس میں زیادہ ہوتی ہے اگر دونوں بچے لڑنے لگے تو فوراں ماں چھوٹے بچے کی طرف داری کرتی کیا تم لوگ ایسے کرتے ہو جی چھوٹے آو گے ٹاؤ اتنی محبت بچے سے چھوٹے بچے سے اور اتنی تکلیف بچہ پیدا ہونے کے وقت لیکن یہ محبت بھی ماں بھول جائے گی اور بچہ پیدا ہونے کی تکلیف کا بھی ماں کوئی حساس نہیں ہوگا اس پریشانی کی وجہ سے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ رب العالمین قرآن کریم سورة الحج آیت نمبر ایک اور دو میں فرمائے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے یا ایہا الناس اتقو ربكم ان زلزلت الساعة شیع عظیم یوم ترونها تظهلو کل مرزعت اما ارزعت وطلعو کل ذات حمل حملها وطرالناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید یوم تظهلو کل مرزعت اما ارزعت دودھ پلانی والی اما اپنے دودھاری بچے کو دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ عورت کا وضع حمل ہو جائے گا بچہ ہو جائے گا پھر بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیوں جانتے ہیں قیامت کی سختی پریشانی ابھی میں نے گلہ کاٹن اور انگلی کاٹنے کے ساتھ مثال دی تھی اتنی بڑی پریشانی ماں کے ساتھ ہو رہی ہے اور اسی پریشانی میں ہم اور آپ بھی مبدلہ بزرگو اور دوستوں اچھا یہ کتنا دن چلو دو گھنٹہ پانچ گھنٹہ برداسٹ کر لیتے ہیں نہیں میرے بھائیو لمبی مدت ہے ابھی میں بتلاتا ہوں پھر بودیسن کیا ہوگی جانتے ہیں لمبی مدت سورة المعارض آیت سورہ نمبر ستر آیت نمبر چار کتنا دن ایک دن دو دن ایک سال دو سال ایک ہزار سال نہیں پچاس ہزار سال تک پچاس ہزار سال تک اسی مرحلہ میں رہنا ہے اور کئیسا آپ ہوگا جانتے ہیں ابھی بتلائے کہ مہ کے مہینے میں سورج پتانی کتنا لاکھ میل اوپر ہے اتنی پریشانی یعنی پھیپڑے نکل آتے لیکن اس وقت پوری دنیا میں کہیں درخت نہیں درخت وغیرہ کہیں اگر ہوتا ہے تو دھوپ کی تپس بھی اس آب و ہوا کی وجہ سے کم پڑ جاتی لیکن کہیں درخت ہی نہیں کہیں کوئی سایا نہیں اور سورج لاکھ اور کڑور میل اوپر بھی نہیں صحیح مسلم کی روایت تُدْنَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِي کَمِقْدَارِ مِیلِنْ ایک میل کے اوپر ایک میل اوپر سورج آ گیا اور ایسی تپس سبحان اللہ اتنا لمبا چوڑا دل اور آپ کہیں گے کہ چھتری لے رہیں گے کپڑا پہنے رہیں گے پگڑی پانچ لیں گے یہ بھی نہیں ہوگا کیوں؟ ہماری اور آپ کی پوزیسن کیسی ہوگی جانتے ہیں خفا تنورا تنگرلا ننگا پیر ننگا بدن اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ بغیر خطنا کیا نہ سر میں کچھ نہ بدن میں کچھ اور نہ پیر میں کچھ کچھ بھی نہیں اتنی پریشانی سورج اوپر سر پہ کچھ نہیں بدن میں پسینا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے آمال کے حساب سے پسینا میں رہیں گے سورج کی تپس اور آدمی کتنے ہوں گے عرب و خرب و انسان انسان کی ایک گرمی جو ہوتی ہے وہ بھی جان لیوہ گرمی ہوتی ہے تھنڈیوں کے بیچ میں بھی آپ بھیڑے میں رہیے تو آپ کو تھنڈی کا حساس نہیں ہوتا ایک انسان کی بھی پھر سورج کی گرمی پھر پسینے سے سرابور پچاس ہزار سال تک کوئی چارہ اکار نہیں بچا ہو بزرگ اور دوست تو انسان کا مقص کھولے گا ہانڈی میں جیسے چاول کھولتا ہے زمین تامبے کی طرح لال ہو جائے گی سورج کے تپیس سے کیا کریں گے کوئی چارہ اکار نہیں کہا جائیں گے موت بھی نہیں آ رہی ہے کہ آدمی مر جائے بزرگ اور دوستو اتنی بڑی پریشانی ایسی حول نہ کی بلکل ہمارے سامنے آنے والی ہیں بلکل آنے والی ہیں اس میں ہم مسلمانوں کو تو شک و صبح نہیں اس لئے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اگر مریں گے تو ایک برزخی زندگی ہے پھر برزخی زندگی کے بعد میدان محشر میں ہم کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور اسی وقت کی یہ پریشانی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ پریشانی ہے پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ان تمام چیزوں کو سن کر پڑھ کر جب بہت زیادہ بیچین اور پریشان ہو گئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مسلمانوں تم گھبراؤں مت تم گھبراؤں نہیں پریشانی اگر ہے تو تم کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے ایک یار کنڈیشن جگہ بھی ہے اسی موقع پر ایک جگہ آپ کو ایسی بھی نصیب ہوگی جہاں پر نہ گھوٹ کی تپیش ہوگی اور نہ کڑاکی کی تھنڈی ہوگی نہ تھنڈی پریشان کرے گی نہ گرمی آپ کو پریشان کرے گی بلکل یار کنڈیشن جگہ لیکن پھر ہی نہیں ملے گی میرے بھائیو یار کنڈیشن جگہ اتنی بڑی پریشانیوں کے بیچ میں آپ کو ملے گی لیکن چند کام آپ کو کرنا ہوتا اب ہم انشاءاللہ وہ چند کام آپ کو گنائیں گے سننے سے پہلے دل کے اندر عظم کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ کام تو ہم کر کے رہیں گے اس لئے کہ ہر آدمی نفع نقصان کو دیکھتا ہے اور جس میں فائدہ ہوتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم عظم کر لیں کہ یہ چیز تو ہم کریں گے اور انشاءاللہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو اللہ تعالی ہم کو پریشان نہیں کرے گا اس دن کی پریشانی ہم کو پریشان نہیں کرے گے بزرگ اور دوستوں نمبر ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان اس دن پریشان نہیں ہوگا جس دن کی پریشانی سے ایک بچہ بڑھا ہو جائے گا جس دن کی پریشانی کے سامنے ماں کا بچہ ہو جائے گا لیکن ماں کو پتا نہیں چلے گا سرکت مغز کھولے گا اور پسینی سے سرابور ہوگا یہ آدمی نہیں ہوگا کون الامام العادل انصاف کرنے والا بادشاہ اس میں تو امام عادل ہے لیکن انصاف کرنے والا ہر آدمی بادشاہ سے نیچے آ جائیے اور ہر آدمی ذمہ دار ہے یہ میں نہ سوچوں کہ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں میں کس کے ساتھ انصاف کروں ایسا نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ خبردار تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر آدمی ہاں ذمہ داری کا دائرہ بڑا سے چھوٹا چھوٹا سے چھوٹا آتا جاتا ہے لیکن ذمہ دار ہر آدمی ہے اور ذمہ داری کا احساس ہر آدمی کو کرنا ہوگا اگر میں ذمہ دار ہوں تو میں اپنے دائرے اختیار میں اپنے دائرے ذمہ داری میں انصاف کرتا ہوں کی نہیں بزرگو اب اگر آپ انصاف کرنے والے ہیں میں مثال کے طور پر گھر کا مالک ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں کی نہیں میں محلے کا مہتو ہوں محلے کے ساتھ میرا انصاف ہوتا ہی کی نہیں اسی طرح آپ اپنے دائرہ کو بڑھاتے جائیے بزرگو دوستو معاشرہ میں تو انصاف نہیں نائنصاف کا دور دورہ چلا جا رہا ہے یہ ایک آدمی ہم لوگ ہم مسلمان خصوصا اور بھی دوسری لوگ سربراہ جو اس وقت ہیں ہندوستان کے اس پر کہتے ہیں کہ وہ انصاف نہیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ نائنصاف ہو رہی ہے ہمیں یہ حق ملنا چاہے نہیں مل رہا ہے اس نے یہ حق ہمیں نہیں دیا ٹھیک ہے اس نے نہیں دیا وہ بڑا ذمہ دار ہے آپ اپنے گریبان میں کبھی جھاک کر دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ آپ کتنا انصاف کرتے ہیں آپ یہ گھر کے مالک ہیں تو گھر میں انصاف نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے گھر میں تین افراد ہیں تو تین افراد میں آپ اونچ نیچ کر رہے ہیں اس کا حق کٹ کے اس کو دے رہے ہیں کچھری میں جائی آپ بہت سارے بوڑھے باپ ملتے ہیں اولاد کے نام زمین جائیداد لکھنے کے لیے بچیوں کو محروم کر گئے انصاف گھر میں نہیں کر پا رہا ہے اگر کسی آدمی کے پاس دو بی بی ہے تو دو بی بیوں میں سے ایک کے ساتھ زیادہ محبت کھلانا پلانا کپڑا تمام چیزوں میں وہ ایک طرف مائل ہو جاتا ہے بزرگو دوستو گھر کے اندر آپ خود انصاف نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک سربراہ کے اوپر نکتا چینی کہ وہ نہ انصاف کر رہا ہے ارے تم تو انصاف کر کے دکھاؤ خود نہیں دکھا پا رہے ہیں بزرگو دوستو انصاف کرنے والا بندہ آپ کو بننا پڑے گا انصاف کرتے کرتے آدمی جاتا ہے ایسا ایک موقع آتا ہے کہ وہاں بھٹک جاتا ہے وہ میں مولانا صاحب ہوں کسی مجلس میں مجھ کو لے گئے انصاف کرانے کے لئے اور وہ معاملہ میرے ہی ساتھ تب مولانا اپنا پکس پات کرتا ہے بھائی کا معاملہ ہے بھائی کی طرف دلیل کو مورتا رشتے داری کا ایسی چیز ہے وہاں انصاف کا ترازو ڈاماڈول ہو جاتا ہے لیکن جو صحیح معنوں میں اس دن نجات پائیں گے پانے والے آدمی ہیں تو وہ ڈاماڈول نہیں ہوگا اور صحیح معنوں میں مومنوں کی علامت ہے بھی نہیں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقشت سہداء للہ ولو على انفس ابل والدین والاقربین این یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا ایمان والے انصاف کے ترازو کو ٹاماڈول ہونے مت دینا مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا معاملہ اگرچہ تمہارے ہی خلاف کے تمہارے ماباب کے خلاف کیونہ پڑ جائے تمہارے قریب ترین لوگوں کے خلاف کیونہ پڑ جائے کسی امیر آدمی گدیدار آدمی کے خلاف کیونہ پڑ جائے جس کے آپ کام کرتے ہیں انصاف پھر بھی کر جائیے یا کوئی گریب آدمی ہے تو ترس کھا کر ان کے ساتھ بھی نائنصاف نہ کرے کہ ان کو ہم نے بچا لیا ترس کھا کر بھی ان کو مت بچائیے انصاف انصاف کیجئے پھر ان کے ساتھ ترس کھانے کا مسئلہ دوسرے وقت میں دکھائیے بزرگ اور دوستو انصاف کے معاملے میں بہت ساری دلیلیں صرف ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث اس حدیث کی روشنی میں ہر آدمی جو ذمہ دار ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ گور کر لے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمتے ہیں مام عبد یسترعی اللہ رعیت یموت یوم یموت وہو غاش لرعیت اِلَّا حرم اللہ علی جنہ نماز پڑھ رہا ہے نماز آدمی حج بھی کر کے آیا زکاة و صدقات بھی کر رہا ہے مسجدوں کی تعمیل بھی بہت ساری اس نے کیا لیکن ان کے اندر اگر یہ خرابی ہے یعنی وہ انصاف نہیں کرتا ہے بال بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے محلے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے ڈیوٹی کے ساتھ اور انصاف نہیں کرتا ہے اپنے کہ تمہاری نہ نماز کام آئے نہ تمہارا حج کام آئے نہ تمہاری زکاة کام آئے نہ تمہارا صدقہ و خیرات اللہ حرم اللہ علیہ جنہ اس آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام قرار دے گا بزرگ اور دوستو اس دن اگر آپ کو ائر کنڈیشن میں جگہ چاہیے جس دن بڑا پریشان آدمی ہوگا اس دن آپ کو اگر آرام چاہیے تو انصاف کرنے والا بندہ بننا پڑے گا اب ہر آدمی اپنے بارے میں گوھر کرے اپنا دیکھے کہ کیا میں انصاف کرتا ہوں کی نہیں کرتا اگر کرتا ہوں تو اللہ کے سامنے ضرور اس عمل کو سامنے رکھئے اور اس نیک عمل کا وسیلہ دے کر رب کائناس سے کہیے کہ پروردگار عالم میں انصاف کرنے والا آدمی ہوں میں نائنصاف ہی نہیں کرتا ہوں اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ انصاف کرنے والا آدمی اس دن پریشا نہیں ہوں تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس دن مجھے پریشا نہ کیجئے گا اس دن ہمیں آرام دیجئے یقینا اللہ تعالی آپ کی دعا سنے گا دوسرا بہت مختصر دوسرا کون ہم سب اس میں داخل ہیں چند لوگوں کو چھوڑ کر ہم لوگوں ہی کے بارے میں وہ کہا جا رہا ہے وہ نوجوان آدمی جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزر گئے نوجوانوں ملٹی میڈیا موبائل مل گیا یار تھون لگا کر کان میں گھوسا دیا کیا سنتے ہیں آپ اللہ تعالی نہیں سن رہا ہے کیا آپ کیا سن رہے ہیں بزرگ اور دوستو لا تقفو ما لیس لکب علم ان السمع وال بسر وال فواد کل اولئے کان عنہ مسئول آپ کا کان کیا کیا سن رہا ہے آپ کی آنکھیں موبائل میں کیا کیا دیکھ رہی ہیں آپ کا دل کیا کیا سوچ رہا ہے تمام چیزوں کو اللہ رب العالمين پوچھے گا یہ تمام چیزیں مسئول ہوں سوال کیا جائے گا ان سے نوجوانوں آپ ہی کے بارے میں اللہ رب العالمين نے اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی و سلم نے فرمائے کہ نوجوان آدمی جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے نوجوانوں کا حال قرآن اور حدیث میں پڑھئے اصحاب سبحہ نوجوان تھے اصحاب کہب ان لوگوں نے عیسیہ کارنامہ دکھایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک سورہ سورہ کہب بھی کے نام سے نادل کر دیا وہ سب کے سب نوجوان تھے اپنی زندگی کیسے گزاری نوجوانی کی عالم کو اپنے بازو میں طاقت ہے جسمانی قوت ہے پاکٹ میں پیسہ ہے اور نفسانی خواہشات کی امن کے جو من میں آیا جو مردی ہوا کر لیے نہیں گزرگو تمام خواہشات کو توڑ مرور دیجئے اور اللہ رب العالمین کے لئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے پوری جوانی کو اللہ کے عبادت میں لگا دیجئے تو اللہ رب العالمین میدان محشر میں آپ کو پریشان نہیں کرے گا وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نفس عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّة هِيَ نفسانی خواہصات اس عمر میں اس میں امنگیں ہوتی ہیں تڑپ ہوتی ہیں یہ کر لو وہ کر لو ہوتی ہیں نوجوانی میں عموماً بریک پھیل ہوتے ہیں بزرگو آپ بریک میں کنٹول رکھئے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جوانی کی عبادت اللہ تعالی کو زیادہ مقبول ہے بڑھا آدمی تو مجبور ہوتا ہے عبادت کرنے کیا کرے گا وہ کوئی چارہ ہی کار نہیں ہے بال بچے کاروبار سنبھال لیے ہیں تھوڑا بہت پیسہ دیتے ہیں اور کیا ہے جسمانی قوت بھی نہیں جلسہ سننے کے لئے دور جا بھی نہیں پائیں گے چلو مسجد میں اللہ بللہ کر دیں یہ تو مجبوری میں کر رہا ہے آپ کے پاس کوئی مجبوری نہیں صرف یہ چیز جوانی میں عبادت کرا رہی ہے اور وہ ہے اللہ رب العالم کا خوف اگر آپ کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی تو اس دن آپ پریشان نہیں ہوں گے بزرگو دوستو جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ میدان محشر میں دو چیزوں ان میں سے ایک جوانی کے بارے میں کہ کس میں تُو نے جوانی کو گمایا اور ایک حدیث میں پانچوں چیزوں کا ذکر بیان ہے بہرحال ادھر میں نہیں جاتا ہوں تیسرے نمبر کا آدمی جو اس دن پریشان نہیں ہوگا اب میں اس بیچ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان نوجوان آپ آپ سے گزارش میں بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جوانی کو اللہ کی عبادت نہ کر دیجئے اللہ کے نام لکھ دیجئے اس جوانی کو جوانی میں کوئی غلط کام نہیں کریں گے اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس گناہ کو پنپنے تو نہیں دیں جب تک توبہ تیسری چیز وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِد کتنے لوگ ہیں اس مسجد میں میرے خیال سے دو چار پانچ آدمی ہوں گے جن کے اندر یہ صفت اللہ تعالیٰ اور مزید لوگوں میں یہ صفت بڑھا دیں دو چار پانچ لوگ وہ ایک پرسنٹ بھی نہیں جتنے لوگ ہیں دل مسجد میں لٹکا رہے مسجد کو تعمیر کیسے کریں گے مسجد کی تضعین کیسے ہوگی مسجد کو آباد کیسے کریں گے دماغ ہمیسہ اسی طرف لگا ہوا ہے ایک آزان کے بعد دوسری آزان کے بارے میں ہمیسہ کان تیز بنا رکھتے ہیں موبائل میں الارم لگا کے رکھے ہیں کہ آزان ہو تو پہنچ جائے بچوں سے بی بی سے پوچھتے ہیں کہ آزان ہو گئی مسجد کی ستائی سترائی کرتے ہیں مسجد کے بار روم کو بھی ساپ کرتے ہیں مسجد میں کوئی چیز چوٹی پھوٹی ہے اس کی تعمیر کرتے ہیں اس طرح کتنے لوگ ہیں ایک پرسنٹ بھی نہیں یہ کام عام لوگوں کی علامت نہیں ہے اگر آپ یہ کام کرنے لگ تو یقین جانئے آپ کون لوگ ہیں جانتے ہیں اللہ پر جو ایمان والے ہیں یوم آخرت پر بسواس رکھنے والے ہیں ان کا یہ کام ہے تو مسجد کو تعمیر مسجد میں دل لگا مسجد کی تعمیر کتنا اچھا کام ہے اللہ رب العالمین نے سات آسمان کی اوپر مسجد بنوائے بیت معمون ستر ہزار فرشتے ایک وقت میں عبادت کرتے ہیں اور جو کر لیے ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے گا دنیا میں آئیے قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق پوری دنیا میں سب سے پہلا گھر کعبہ شریف سب سے پہلا گھر کعبہ شریف کس نے بنایا فرشتوں نے بزرگ اور دوست کعبہ شریف کے چالیس سال کے بعد بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں بیت المقدس کی تعمیر پھر فرشتوں نے کرتے دونوں مسجد مرور زمانے کے ساتھ سائل برسات اور دیگر چیزوں کی وجہ سے منہدیم ہو جاتی ہیں بیران ہو گئی ٹوٹ پھوٹ گئے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مل کے کعبہ شریف کی تعمیر کرتے لیکن یہ نہیں کہ کعبہ شریف پہلی بر تو تعمیر کر رہے ہو کعبہ شریف وہی پر تھی جہاں پر وہاں وہ لوگ تعمیر کر رہے ہیں قرآن خود کہا رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا کیا ابھی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں تیرے پاک گھر کے قریب ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی تو گھر تھا ہی نہیں بچہ جب بڑا ہوگا تھوڑا سا تب باپ بیٹا مل کے تعمیر کریں اس قرآن کی آیت سے معلوم ہورا کہ وہ ہی پر کعبہ شریف تھا پھر حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ وآلہ نے اپنے جنو اور فلا فلا کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مکہ سے مدینہ منور جاتے ہیں مسجد قبہ کی تعمیر کرتے ہیں مسجد نووی کی تعمیر کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر مسجدوں کو آباد کرنا یہ نیک لوگوں کی علامت بزرگ اور دوستو مسجدوں کو آباد مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لئے دلوں کو لگائیے کتنے لوگ ہیں پھجر کی نماز پڑھنے والے دو تین آدمی رہتے ہیں بہت افسوس کا مقام ہے صرف اس مسجد کا حال نہیں بڑے مساجد کا حال یہ مسجدوں میں لوگ رہتے نہیں سامین اکرام چوتھے نمبر پہ کون آدمی رجلان تحاب فی اللہ اجتم علیہ و تفرق علیہ دو آدمی جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لئے اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لئے آپس میں دوست بنتے کس لئے کہ اللہ والا آدمی ہے نماز آدمی ہے حافظ قرآن ہے تلاوت قرآن کرتا ہے تحجد گزار آدمی ہے بیمان آدمی اگر پھر بیمان بن جائے وہی آدمی سود کھونے لگا سود کھانے لگا سود کھور ہو گیا اسی آدمی میں کوئی برائی آگئی تو اب اس سے ہماری دوستی نہیں رجلان تحاب فی اللہ اجتم علیہ و تفرق علیہ بیمان اسے دوستی نہیں ہوگی چاہے وہ کتنا ہی گدیدار ہو چاہے وہ ہے اس سے کام دھان تو ہو سکتا ہے لیکن محبت بیمان اسے مومن کی نہیں ہو سکتی اگر آپ کے دل اور جگر کے اندر اتنی قوت اور ہمت ہے کہ جو بیمان ہے اس سے ہماری دوستی نہیں ہوگی اس سے قطع تعلقی جو سود کھور ہے اس سے ہمارا چلنا پھرنا نہیں ہوگا اگر آپ کے اندر اتنی قوت ہے تو دوستی کو توڑ دیجئے اور اگر قوت ہے تو نیک لوگوں سے دوستی کیجئے اگر آپ کے اندر اتنی قوت ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو پریشان نہیں کرے گا بزرگ اور دوستو چار نمبر ہوگیا بہت مختصر میں بتلا رہا بہت ایک نوجوان آدمی جوانی کی امن جوس مار رہی ہے سمندر کے تھپیڑوں سے بھی زیادہ کسی وجہ سے شادی نہیں ہوئی ہے کہیں پر وہ کام کر رہا ہے اس کی مالک ابھی جوان ہے یا مالک ان کی بیٹی جوان ہے اس آدمی کو دعوت اس کی دی رہی ہے دعوت محبت بہترین موقع ہے گھر کے مالک مالک کی بیٹی دعوت اس کی دی رہی ہے ایسے موقع پر جب ڈر بھی نہ ہو خوف بھی نہ ہو خوب صورتی بھی ہو مال و دولت والی بھی ہو تو بڑے پڑوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہے اگر اس دن پریشانی سے آپ کو بچنا ہے اگر اس دن آپ کو بیچائن نہیں ہو تو آپ کے دل کے اندر یہ قوت تو ہونی چاہیے کہ نہیں لاکھ قسم کی دعوتیں اس کا آئے مومن جو بندہ ہے وہ اللہ رب العالم کا خوف رکھتا ہے اور ہر اس طرح کے موقع پر وہ کیا کہتا ہے دنیا کا ڈر اگر نہیں ہے تو اللہ رب العالم کا ڈر ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پر اللہ تو دیکھتا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے بزرگو آپ اور ہم نے قرآن مجید پڑھی ہے قرآن کریم میں ایک سورہ ہے سورہ یوسف سورہ یوسف کی تلاوت کیے ہیں کبھی کبھی اس کی تفسیر پر غور کیے ہیں کہ اللہ رب العالم نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا بہترین قصہ ہے کس انسان کا قصہ ہے کون سا واقعہ اس میں تھا سروعات کی چند آیتوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے مصر کی مالک دعوت عشق دے رہی ہے ہر طرح کی جتن ہر طرح کی مہنت ہر طرح کی تدبیر اپناتی ہے دروازہ بند کرتی ہے موقع دیکھ کر سزا کی دھمکی دیتی ہے تمام چیزوں کو ہونے کے باوجود وہ اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ رب العالمین کی پرہ اس سے جیل کی سلاکھوں میں بند ہونا پسند کر لیا قید با مسکت ہوئی لیکن اس کے باوجود اس بندے نے اپنے جسم کو داد دار نہیں کیا اچھا اس واقعہ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیوں کیا صرف پڑھ لیں بزرگ اور دوست پڑھ پڑھنے کے ساتھ عبرت حاصل کرنے کے لئے پڑھ پڑھنے کے ساتھ عمل کرنے کے لئے کہ آخر وہ بھی تو ایک نوجوان تھے ان کے سامنے اس طرح کا موقع آیا آخر انہوں نے اس موقع کو کس طرح دھدکار آگر ہمارے سامنے موقع آجائے اور ہم چھوڑ دے تو ہم کہیں کہ موقع کو ہم نے گوان دیا بزرگ اور دوستو موقع گوان نہیں ہے یہ موقع کو دھدکار دیجئے اب معاشرہ میں ایسی برائیہ ہیں اللہ کی پنہ فتوہ لکھتے ہوئے ایسے ایسے معاملات آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی پنہ بھائیوں آج ہی ایک فتوہ لکھا وہ بھی زہر کے بعد بلکل آثر تک سہر بنارس کے قریب کے ایک سہر کا اپنے سسور کے ساتھ نہ جائی تعلق وہ بھی چار مہنے تک سسور کے ساتھ انسانیت کہاں دون جاتی ہے انسانیت کہاں چلی گئی اہناب کے ہاں اگر اس طرح کوئی بہو اپنے سسور کے ساتھ غلط تعلق کر لے تو اپنے سوہر کے لئے بھی وہ حرام ہو جاتی بہرحال یہ قرآن حدیث کے روشنی میں یہ صحیح فتوہ نہیں ہے صحیح ہے تو اس نے غلط کیا ہے اس غلطی کی سزا جو بھی ہو وہ دیا جائے لیکن اجدوازی جو رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے یہ بھی ہوا کہاں چلی گئی انسانیت اللہ رب العالم کا ڈر آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے بزرگ اور دوستو چھٹے نمبر پر وہ آدمی صدقہ و خیرات معاشرے میں بہت لوگ کرتے ہیں لیکن ڈھنڈورہ پھٹتے ہیں ہم نے یہ کیا مسجدوں کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے کہ فلا آدمی نے یہ مسجد دیا تختی لگی بگر تختی کے کام چلے گا ہی نہیں پھر اس پر پھوٹو اور پھر وات سب اور فلا پھلا کہ یہ مسجد تھلا سیٹ صاحب نے بنوایا یہ ڈھنڈورہ پیٹنا ہے لا تبتلو صدقات بلمن والعذا یہ احسان جتلا کر اپنے صدقات کو برباد مت کرو کتنا ہی تم مسجد تعمیر کر لو لیکن آپ کی مسجد تعمیر کرنا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے دھنڈورہ پیٹا چُبکے سے کیجئے اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں تو یہ صدقہ آپ کو پریشانی سے بچائے گا اور صحیح بخاری کی روایت کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حرماتے ہیں ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے تلے صدقہ آپ کو دھوب سے صدقہ آپ پریشانی سے بچائے گا صدقہ آپ کو سایا دے گا اور چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے گصے کو مٹا دیتا ہے بزرگ اور دوستو تو صدقہ و خیرات کیجئے چھپا کر کیجئے ہاں اگر عبرت ہو دوسرے لوگوں کو صدقہ پر اُبھار نہ ہو تو آپ کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن دھنڈورہ پیٹنا نام وری کے لئے نہ ہو بلکہ عبرت کے لئے اور دوسرا آدمی کرے اس کے لئے آپ کر سکتے ساتھوے نمبر پر بزرگ اور دوستو و رجل ذکر اللہ خاليا ففاض اینا ہو وہ آدمی جس نے اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کیا اکیلے گوشہ نسینی اختیار کر کے رات کی تنہائی میں جب مرگیا ٹولا پورا سو رہا بجڈیا پورا سو رہا ہے آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں فیضاؤں میں جبنوں دکھائی دے رہے ہیں کوئی آدمی نہیں ایسے وقت میں ایک انسان جاگتا ہے ایسی ہستی کے دروار میں آتا ہے جس ہستی کو کبھی نید اور نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نید آتی ہے ایسی ہستی کے دروار میں وہ آتا ہے وہ ہستی کون ہے سورة البقرہ سورة نمبر دو آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمين کو نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اس ہستی کے دروار میں آدمی آتا ہے مسجد میں اگر مسجد کا طالعہ یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہے کیوں سجد میں پڑ کر اس لئے کہ سب سے زیادہ قریب کم ہوتا ہے جب وہ سجد میں ہوتا ہے فجتہدو فی الدعا دعا میں تم مہنت کرو فقمن ان یستجاب لکم پوری امید ہے کہ اللہ تعالی دعا قبول کر لے گا یہ صحیح مسلم کی روایت تو سجد میں جائیے اللہ کے سامنے اپنے گناہ کو لیائیے کہ پروردگار عالم ہم سے یہ گناہ ہوگی آپ کو عربی میں نہیں ہے تو آپ بنارسی میں بول سکتے سجد میں پڑھ لیجئے اس کے بعد اپنے بنارسی زبان میں کہیے اللہ یہ گناہ اس کا عذاب اتنا بڑا اللہ اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو کون کرے گا اللہ حضرت آپ ادھیکار جتلائیے حق جتلا کر اللہ سے مانگئے معافی کہ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ ہی کا تو میں بندہ ہوں آپ کیسے عذاب دیں گے ہم کو حضرت عیسی اور اگر آپ معاف کریں گے تو آپ تو ہائی ہی بڑے آپ کی شایہ میں یہ چیز ہے کہ آپ معاف کریں بزرگ اور دوستو گنواہ کو سامنے رکھئے کہ پروردگال عالم آج بھجر کی نمان جماعت چھوٹ گئی اللہ آج اممہ نے بلایا نہیں کیا اببہ بلا رہے تھے کان رکھئے اللہ کے سامنے اور اگر رکھنے کے بعد دعا کرتے کرتے آپ کے آنکھ سے آنسو نکل گیا مارے ڈر کے آنسو اگر آپ نے نکال دیا تو کام ہو گیا رجول ذکر اللہ خالی ففادت اینا جس نے آنکھ سے آنسو بہا دیا اللہ کے ڈر سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں دو آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی نمبر ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے ڈر سے رو دیا اللہ کے ڈر سے اگر آپ رو دیے تو آپ کی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی تو صرف آنکھ نہیں جلے گی اور میدان محصر کی پریشانی بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی بزرگ اور دوستو یہ سات قسم کے انسان سات طرح کا کام اگر یہ سات کام ہم کر لیں تو انشاء اللہ العدیب بہت مشکل بھی نہیں انصاف کرنا ہوگا جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے مسجد میں دل محبت کیجئے بلک کار نہ جائے گلت تعلق کسی عورت سے نہ رکھ اور اللہ کے واسطے صدقہ خیرات کیجئے اور کیا کیجئے بس اللہ رب العالمین کے لئے روئی تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی مزرگ اور دوستو تو آپ کو توبہ کرنا ہے استقفار کرنا ہے توبہ استقفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن کب تک جب تک آپ کو موت نہ آجائیں موت کے آثار اگر ظاہر ہو گئے آپ کے اوپر موت کی پریشانی آنے لگی آپ کے والتفت ساق و بساق پندلی سے پندلیا ٹکرانے لگی آپ کے آنکھوں کے سامنے بہت سارے فرشتے دکھائی دینے لگے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ بیچو سے بھی واپس آگئے ہریٹیج والوں نے بھی ہاتھ جھاڑ دیا اب تو کوئی چارہ اکار نہیں شاید آپ مر جائیں گے تو چلو توبہ کرتے تو یہ توبہ آپ کی قابل قبول نہیں یہ تو فراؤنی توبہ ہے یہ فراؤنی توبہ ہے اس وقت آپ کی توبہ قبول نہیں کی جائے موت کے وقت کے آنے سے پہلے آپ کو توبہ کرنا ہوگا اور موت کا وقت کب آ جائے یہ کوئی جانتا ہے نہیں جانتا ہے تو دونوں چیزوں کا مفہوم ملا کر محاصل کیا نکلتا ہے کہ موت کا وقت کب آ جائے کوئی نہیں جانتا اور موت کے وقت آ جانے سے پہلے توبہ کرنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہی توبہ کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہی سے توبہ کیجئے استغفار کیجئے اور جو کام کہا گیا اس حدیث کے اندر جو بخاری مسلم کی ہے اتنا سا کام کر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگال عالم ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو جوان ہیں ان کی جوانی کو اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے لئے خاص کر لے اور ہم میں سے جو جوانی کے مرحلے سے آگے گدر گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی نیک عمال کرنے اور جوانی کے نقصانات کی بھرپائی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حلال روزی کمانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ رب العالمین جو مندی کا دور چھایا ہوا ہے کاروار میں کوئی حکمرہ رزاق نہیں کوئی بھی آجائے روزی دینے والا اللہ ہے روزی اللہ دے گا اگر مندی کا دور آیا ہے تو یہ ہمارے عمل کا کرتود کا نتیجہ دے تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جب جائیں گے تو اللہ تعالی اس مندی کے دور کو ختم کر کے خوشحالی کے دور کو اللہ تعالی چالو کر دے اللہ جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفائی کامل اور عاجل عطا فرمائے ہمیں سے جو بیماری سے مقت ہیں اللہ تعالی ان کی صحت اور آفیت میں برکت عطا فرمائے توام عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں قبر میں کس حال میں ہیں کسی کو پتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے پروردگار عالم ان تمام مسلمان میتوں کی برزخی زندگی کو آرام دے فرما دے اللہ رب العالمین ان تمام مسلمانوں نے جو جو نیک عمال کیا ان کے نیک عمال کو قبول فرما دے اللہ تعالی انہوں نے جو جو گناہ کیا ان کے گناہ کو تو معاف فرما دے اللہ رب العالمین پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں سبقت ہو رہی ہیں بازی لیزانی کی کوشش کہ ہم سات مسلم ملک کو اندر نہیں آنے دیں گے اس کا دیکھا دیکھی دوسرے نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے یعنی ہم کتنا گھٹیا ہو گئے سوچ ہم کو وہ لاکھ آدمی پانی میں زندگی بسر کر رہے میں امار کی حکومت نکال دی دوسرے ملک والے قبول نہیں کر رہے کچھ کچھ کو بنگلہ دیس والو نے قبول کیا اللہ تعالی تمام مسلمان جو پوری دنیا میں پریشان ہیں ان تمام مسلمان کی پریشان کو اللہ دور فرما دے اللہ بلالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندو مسلم سیخ عیسائی مختلف طرح کے مذاہب کے لوگ اس میں رہتے ہیں ہم ایک باغیچہ کی شکل کے ہیں ایک باغیچہ ہے جس میں مختلف طرح پھول کھلے ہوئے ان میں سے کوئی پھول اگر مرجعتہ ہے تو باغیچہ کی رونک کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام ہندوستان کے باسندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اس دیس میں خوشحال لادے امن و سامتی لادے فتنہ و فساد کو اللہ تعالیٰ دور کر دے اقول قول حادہ و استغفر اللہ و لکم و لی ساری مسلمین فستغفره انہو والغفور و رحیم السلام و علیکم و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت